اور اس کی ڈیٹیلز بھی انہوں نے چھاب دیں ساری اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ان پر جرم ثابت ہو گیا بلاسومی کا تو انہیں آٹھ سال قید کی صدا ہو سکتی ہے جبکہ کوڑوں کی صدا بھی دی جا سکتی ہے زید احمد کے ویزے کی میاد جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان کی جو اہلی ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان آ چکی ہیں وہ اپنے شور کی رہائی کے لیے مومنٹس کہہ رہی ہیں لیکن ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی پاکستان میں زید احمد کی گرفتاری کے حوالے سے چیئے میں گوئیاں جاری ہیں اگر میرے پرڈیوچر سن رہے ہو تو زید احمد صاحب کی فوٹیج بھی چلائیں آئی ایس اے کے سابق چیف ٹائٹ جنرل حبید گل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو لیشس ہیں وہ بھی ان پر ان کو مارے جائیں گے اور شاید اس کی صدا پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے یہ کیا جرم تھا ان کا کس حوالے سے ان کو پکڑا گیا کچھ نیٹیلز ان لکھی ہیں نیو یک ٹائم نے کچھ آپ نے آپ سے ڈیسکس کی کچھ آپ کو جا کے پڑھ سکتے ہیں نیو یک ٹائم کی ویب سائٹ پر کہ انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شاید بہت سی ایسی حدیث یا آیات کے حوالے سے کہ ان کا ترجمہ شاید وہ ان پر الزام ہے جی کہ غلط کیا گیا دوسرا یہ کہ وہ سعودی عرب کے جو شاید خاندان ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ سٹیٹمنٹ بھی دیتے رہے اور بڑے اگریسیو رہے حاصل کر کے سعودی عرب اور یمن کی جب کنفلیکٹ ہوا ہے اس کنفلیکٹ کے دوران انہوں نے یو اے ای کی طرف سے جب ایک بیان سامنے آیا کہ پاکستان کو اس غلطی کی سزا جو ہے یا قیمت ادا کرنے پڑے گی تو زہید آمد صاحب نے اس پہ یو اے ای اور سعودی عرب کے بارے میں خاصے سخت ریمارکس کے اور یہی وجہ بنی ہے ان کو وہاں پہ جو ہے ان کو جو گرفتار کیا گیا میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں سینر پولیٹیشن ہیں نوی چوہ صاحب ان سے ہم ذرا بات کریں گے ملک کی سیاسی علاقات کی بھی لیکن یہاں بھی چونکہ یہ کام معاملہ ہے زہید آمد صاحب کا وہ بھی ان سے ڈسکس کریں گے تارک منتاز صاحب میں سے موجود ہیں شاید تارک منتاز صاحب اس دن بھی ہمارے صاحب موجود تھے جیتنی خبر بریک ہم نے کی تھی یا ان سے ڈسکس اس حوالے سے یقینی طور پر ہوا ہوا ہے تو نوی چوہ صاحب سے گفتو کا آغاد کروں گا نوی چوہ صاحب یہ معاملہ جو ہے زہید آمد صاحب کی گرفتاری کا بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ زہید آمد جو ہے وہ ایک پیٹرولٹک قسم کے انسان ہے اور ان کی جو ایک سکول آف تھوٹ ہے تو پاکستان کے اندر چکے اظہار رائے کی ازادی ہے لوگ اپنا ویجن اپنا تھوٹ جو ہے وہ لیبریٹ کر سکتے ہیں انڈیا میں ہمارے دوستوں کو بہت بڑا اطراز ہے جب ہم یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اظہار رائے کی ازادی ہے تو انڈیاں بڑے مطرز ہوتے ہیں حالانکہ وہ شاید زہید آمد کے حوالے سے اس لیے نراض ہوتے ہیں کہ جی زہید آمد وہ واحد پاکستانی اینلیسٹوں کو کھل کر انڈیا کی بیشنگ کرتے ہیں اس وقت سے انڈیاں لوگ بھی ان سے کافی نراض اب انڈیاں بڑا خوش ہے وہ کہتے ہیں جی اچھا وہ یہ بڑے غزوہ ہند کی باتیں کرتے تھے پکڑے کے آپ مجبور پر سمجھتے ہیں کہ کہیں پاکستانی گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے ان کی رہائی کے لیے یا یہ اپنے کیئے کی سزا بگد رہے ہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو تو اوہ تو آبیسی لینا پڑے گا اس لیے کہ پاکستان کا ایک شہری ہے اس کے لیے امیسی کو تو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو اس جرم کی سزا تو انہیں ملنی چاہیے لیکن اس کو پیروی کرنی ہے اور پرسیو کرنا یہ پاکستانی گورنمنٹ کے اور امیسی کی ذمہ داری بنتی ہے ایک سیولین ہونے کے سیئے سے اب جہاں تک تعلق ہے زائد عمد صاحب کی تھیسز کا اور ان کی تیری کا اس سے خلافات ہم سب کو بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک اپنا ڈاکٹرین پیش کرتے ہیں ہمیشہ اور ان کا اپنا بدپا نظر نکتہ نظر ہوتا ہے کسی ٹائم پہ وہ بہت زیادہ اگریسیب ہو جاتے ہیں کسی ٹائم پہ وہ کسی اور پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کیونکہ ان کا اپنا رائٹ ہے جو بھی وہ کہیں فیصلہ تو عوام بہتر فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں ہونا چاہیے کر نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو اس کا نہ انٹرنیشنل کوئی جو ارگنیزیشن ہے یا لاؤز ہے وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اندرونی معاملات میں کسی بھی ملک کے اندر کو دخل اندازی دیں خاص کر ان کا جو ایک نظر تھا کہ یہاں خلفہ گر راج ہوگا اور خلفہ آئیں گے خیلف کی جو کانسپٹ ہے وہ ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں اور اس کے حساب سے ہے ٹھیک ہے ان کا وہ اپنا مذہب کے حوالے سے وہ ایک اپنے نختہ نظر پیش کرتے ہیں لیکن آج کے دور میں ڈیموکریسی کو جس طرح سے پوری دنیا کے اندر پذیر آئی مل رہی ہے اور خاص کر سعودیہ کے اندر بھی یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر آپ ایسی کانٹروورسی بھی نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اچھا یہ بتائیں طارق مطارع صاحب کیا زائد احمد کے نظریات سے گو شخصیت ہے کہ حکومت پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ان کی گرفتاری کے بعد خراب ہو سکتے ہیں نہیں بات یہ نہیں اتنا سیریس لینے کیس کے ضرورت نہیں ہے پانچسان گورنمنٹ اتنا سیریس نہیں لے گی لیکن سفارتی سطح پہ نہیں بلکہ اس کے بھی آگے جاتے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ان اداروں کو تو یقینی طور پر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سعودی عرب ہیروین کے کیس پہ گرفتار دو خواتین کو رہا کر سکتا ہے تو پھر زیادہ امرکہ نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا اگر ادھر بیٹھ کے اس نے یہ شہنشاہیت کے خلاف یا عامرک کے خلاف کوئی اسی بات کر دی ہے تو یہ تو ہر انسان جو اوٹسپوکن ہوگا اس کے موں میں کونوں کے ایسے الفاظ آتے ہیں جو وہ بولتا ہے آپ بھی ادھر بیٹھ کے میں آپ سارے بیٹھ کے آپ پیپس پارٹی میں ہیں آپ بھی کئی ایسے باتیں ہوں گی جس پہ آپ بھٹو صاحب سے یا بین ازید صاحب سے اپنے دل میں یا اپنی زبان سے چھوٹا مٹا لفظ بول دیں گے کہ بھٹو یہ نہ کرتا ہے کوئی یہ ہوتا یہ بات نہیں ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ دو عورتیں گرفتار ہوں انتی ہر ان کے کیس میں جو بیگناہ تھی پاتسن ہی تھی پاتسن ہی ہمارے ہی اخبار نے دن نے ہی یہ خبر بریک کی تھی اس کے بعد انہوں نے اسے ارہا کر دیا تھا کہ اس کے خلاف یہ سادش ہوئی ہے اس کے بیگ میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں اب زیادہ امد وہ شخص ہے جو محبے وطن شہری ہے یہ تو ایک برائے راہ سعودی حکومت پر میں ایک بات کی جو کہنا چاہتا ہوں وہ پکا مسلمان قسم کا آدمی ہے جس ٹائم کا وہ اس کا سوچ ہے وہ تو ایسی ہے جو نظر آتا ہے جیسے وہ بولتا ہے اے تو وہ انٹی انڈیا ہے جو بہت اچھی بات ہے محبے وطن ہے انڈین بھی اسے سیریس نہیں لیتے وہ ایک فرن ایلیمنٹ کے طور پر لیتے ہیں نہیں لیکن اس کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی اگریسیو ہوتی ہیں یہ دور نہیں گا سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا محبے وطن ہے جتنے بڑے کم لوگ ہیں اور پاک فوج کو وہ پسندیدہ شخص ہے آئی اے سائی کو وہ پسند ہے تمام محبے وطن لوگ اس کو سن کے اس کی باتوں پر اس کا اثر ہوتا ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آلہ سطح پر سعودی عرب سے باقی جائے کہ جناب آپ میر بانی کریں وہ اٹس کوکن ہے اس کی معافی کریں اور اسے واپس ہمارے پاس بجوا دیں ایسا کئی معاملات ہیں ہمارے برادرانہ تعلقاتے سعودی عرب سے ہم کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے چوش صاحب یا سعودی عرب سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے تاریخ صاحب نے ابھی کہا کہ وہ شہد آیا سائی کے پسند دیدہ ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایسا الفاظ نہیں یہاں کہنے چاہیے نہ تو کبھی ان کو اون کیا گیا ہے اسی شائف کے چیز میں یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسی ایجنسی کے ساتھ آپ نے آپ کو نتھی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی راو کا بنا کر بیٹھا ہوتا ہے کسی کو سیئے یہ کا بان کر بیٹھا آپ کو مازی میں یاد ہوگا یہاں سیئے یہ کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو کریم کرتے تھے ہم سیئے سے ہمارے تعلقات ہیں اور ان کے نام بھی بڑے بڑے مشہور تھے آپ کو یاد ہوگا ہمیں نہیں ایسی باتیں کہنی چاہیے کہ ان کے تعلق اگر ہوتا تو وہ اون کرتے ہیں اور ایجنسیز اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ ایجنسی سے پہلے کرتے ہیں کبھی بھی کسی فوجی داروں نے اون نہیں کیا اسی لیے میں ساکتے ہیں کسی کو نہیں ہوتا وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر جا کے انٹریفیرس کریں اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی اجازت کسی بھی کوئی بھی ملک دیتا ہو یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی امریکن پریزیڈنٹ بھی ہمارے کسی اندرونی معاملات میں بول دیا تو اب اس کے بھی اوپر بھی اپنے اتراز اس طرح رکھتے اور کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے ہاں جہاں تک ڈپلومیٹک تعلق ہے کہ وہ اسی حساب سے میں نے کہا بیسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو لیگل جو چیزیں ہمارے پروائیڈ کریں ان کے لیے وہ اپنے کیس کو پلیٹ کریں لیکن حکومت پاکستان کے طرح سے کوئی موقف ابھی سامنے نہیں آیا نہ کوئی ایسی کو پیلنٹیشن نہیں آیا یہ حکومتی معاملہ ہے نہیں اصل میں حکومتی معاملہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اگر تو ایمبیسی اس کو نہیں لک آفٹر کرتی اور دیکھتی ہے پھر حکومت کا معاملہ آ جائے گا کہ اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ ایمبیسیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کوئی بھی شہری اگر جاتا ہے تو اس کو لیگل پروٹیکشن جائے نہیں ہو ایرماشر شاہر لطیب صاحب بھی حوار صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں ایرماشر صاحب نیویرک ٹائم نے بھی اس کی تصدیق کر دی دن نے یہ خبر بریک کی تھی زائد حامد صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا زائد حامد صاحب کا کیا حکومت پاکستان ان کو رہا کرانے کوشش کرے گی یا آپ سمجھتے کہ وہ ایک عام شہری اپنا مقدمہ خل لڑیں گے دیکھنے بات یہ ہے کہ جو پاکستانی شہری ہے اگر غیر ملک میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کرے ان کا پتہ کرے ان کو ان کے ان پر تو نہیں ایسے چھوڑا جا سکتا کہ قوانین کے مطابق دوابت و قوانین کے مطابق ان کو گرفتار کیا ہے ان کا جرم کیا تھا دیکھیں نا ایک ریمن ڈیوز جو ہے وہ پاکستان میں قتل کرتا ہے پکرا جاتا ہے اور اس کو پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے وہ ٹی وی پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہ تو ہمارا سفارتکار تھا جبکہ وہ سفارتکار نہیں تھا یعنی اس شخص نے جھوٹ بولا اسے اپنے آپریٹیو کو بچانے کے لیے تو یہ ایک بالکل دوسری سمت کی مثال ہے جو میں دے رہا ہوں مگر ہمارا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا ایک پاکستانی شہری کا اپنے ملک کے ساتھ تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر امریکہ کو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا ان کا کیا جرم ہے ان کو لیگل جو ہے کور پروائیڈ کرنا چاہیے اور اگر ان کی غلطی نہیں دیکھیں یہ پہلے ہی ہمارے نام پر فرقہ واریت کی بنیاد پر کتنے سارے اگزامات ہیں اور اسی میں بٹ کر ہم آپ کے پہلے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ آزما ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو وقت آگیا ہے کہ آپ ایک طرح رکھنا چاہیے اگر کسی شخص نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے کوئی ایسی بات کیا ہے جو آپ کو ناغوار گزری ہے تو کھلے آم اس کی بات ہونی چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آپ کے قوانین کی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن اور اس کا پرپر طریقہ ہے لیگل طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طریقے پہ لے کر چلنا چاہیے اور پاکستان کو فوری طور پر اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے پاکستان کو دخل اندازی کرنی چاہیے لیکن بہت زیادہ فین فالنگز ہے زاہد آمد کی بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو ہزاروں کی اداز میں لاکھوں کی اداز میں ان کے فین نظر آتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ ریلیٹی آن گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کوئی ان کے لئے آواز اٹھا رہا ہو میڈیا بھی سے بات نہیں کر رہا کیا میڈیا کچھ پہ بات نہیں کرنی چاہیے دیکھنے جی میڈیا میں اور یہ جو آپ فین فالوئنگ کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ کلچر ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لوگ جہاں شاید بے حیثی کے عالم میں ہیں ان کے ذاتی بھی جو معاملات ہیں بچھلی کے مسئلے دیکھ لیجئے لوگ شیٹنگ کے جو پرابلم ساڑھے چار سا لوگ مر گئے کوئی ایسی دیمنٹریشن نہیں کوئی کچھ نہیں یہ ایک عجیب سا فنامنا ہے تو مجھے میں اس پر کوئی بڑے وفوق سے کوئی خاص بات نہیں کہہ سکتا کہ کیوں سٹریٹ دیمنٹریشن یا کوئی اس طرح کی ان کے لئے ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو کیا ایک پاکستانی کا کہیں جانا اور جرفتار ہو جانا یہ ایک عامتی بات ہے اب اس کی بات کیوں کہ ان کی اتنی بڑی فالونگ ہے تو اس کا ہمیں دیکھنا چاہیے کل کو آت کیا انتظار کر رہے ہیں کہ سٹریٹ دیمنٹریشنز یہاں پہ شروع ہو جائیں پھر ایک نیا سماجہ بنے گا پھر ایک نیا پرابلم جاں ووٹ کر سامنے آ جائے گا تو اس کو اس حد تک لے جانا نہیں چاہیے ان کے سپورٹ میں بھی لوگ ہوں گے ان کے خلاف بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑے جو نیویرک ٹائم نے پبلش کیا ہے مارشل صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پہ ایران سے روابط کا بلزام ہے ان کے لئے جاسوسی کرنے آئے تھے وہ حالا کہ عمرے کی ادائیگی کے لئے گئے تھے یہ الیگیشن بھی لگایا گیا تو انیسی گئت ہونا چاہیے نا جی اس لئے میں نے کہا کہ جو بھی الیگیشن ہے اگری سر جو بلزام ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے ایدھر زائد آمد گلٹی ہیں اور نوٹ گلٹی شہری ہیں حکومت پاکستان کے ان کے لئے ہمیں یقینی طور پر ایکشن میں آنا چاہیے حکومت کو سعودی ملیسی سے رابطہ کرنا چاہیے سعودی گورنمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تمام پینلز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بینگا پاکستانی ان کے رائٹس ہیں کہ ان کو سپورٹ دی جائے اگر کوئی الیگیشن ہے تو وہ الیگیشن بھی سامنے لائیں اگر مقدمہ چلانا تو مقدمہ بھی چلائیں تو جو بھی معاملہ ہے جو بھی صورتحال اس کو سامنے لاکہ اس کو کلیر ضرور کیا جانا چاہیے لیٹس موپ فارور جی کچھ اور خبریں بھی ہمارے سب موجود ہیں ایک بڑی اہم خبر یہ ہے جی کہ آرمی چیف رشیہ کے دورت سے واپس آنے کے بعد پہلی بار پرائیم میریسر سے موسیقی